اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل مفتی خالد قاسمی میں ممبئی ہائی کورٹ نے تبلیغی جماعت کو راحت دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ گودی میڈیا نے تعصو پھیلاتے ہوئے اور نفرت پھیلاتے ہوئے تبلیغی جماعت کو بلی کا بکرہ بنایا تھا اور کورونا وائرس کی آر میں دلال اور گودی میڈیا نے تبلیغی جماعت کو بدنام کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کے متعلق ممبئی ہائی کورٹ نے گودی میڈیا کو پھٹکار لگائی تھی اب اس کے متعلق جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی صاحب کا ایک بڑا بیان جاری ہوا ہے چنانچہ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے ممبئی ہائی کورٹ کے تبلیغی جماعت کے بارے میں کیے گئے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اس فیصلے سے جمعیت علماء ہند کے تبلیغی جماعت کے بارے میں اپنائے گئے انتظامیہ کے رویے اور اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے میڈیا کے خلاف اختیار کیے گئے موقف کی تائید ہوئی ہے جی ہاں ناظرین مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے کہا کہ تبلیغی جماعت کے سلسلے میں اپنائے جانے والے انتظامیہ کے مبینہ متعصبانہ رویہ اور میڈیا کے زہریلے پروپیگنڈے کی وجہ سے جمعیت علماء ہند نے میڈیا کے خلاف سپریم کورٹ میں عرضی داخل کر رکھی ہے جس پر اگلی سماعت 26 اگست کو متوقع ہے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے کہا کہ میڈیا کو ملک کی یک جہتی سماجی آہنگی بھائی چارہ مذہبی رواداری اور ہندو مسلم کے درمیان اتحاد اور بھائی چارہ پیدا کرنے کا کام کرنا چاہیے نہ کہ منافرت پھیلانے کا حالانکہ ملک کے میڈیا کا ایک بڑا طبقہ ہر واقعے کو مذہبی رنگ دینے ہندو مسلم اتحاد کو پارا پارا کرنے اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی دانستہ کوشش کرتا رہا ہے مارچ اور اپریل کے مہینے میں تبلیغی جماعت کے سلسلے میں میڈیا کا رویہ اس کی جیتی جاگتی مثال ہے صدر جمعیت نے کہا کہ میڈیا کے ایک بڑے طبقے نے جان بوجھ کر کورونا کے بہانے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی سازش کی اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے میں کوئی قصر باقی نہیں رکھا اس لیے اگر بے لگام اور غیر ذمہ دار میڈیا پر شکنجہ نہیں کسا گیا تو یہ ملک کے لیے تباہ کن ہوگا لیکن میڈیا کے اس دورے رویہ پر حکومت خاموش تماشائی بن کر ان کی تائید کرتی رہی جو کہ افسوسناک ہے یہ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب کا بڑا بیان آیا ہے امید ہے کہ اس بیان کو سن کر میڈیا اور حکومت اپنی غلط حرکت سے باز آئے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ